اولاد کسے عزیز نہیں ہوتی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھر بچوں کی کلکاریوں سے گنجے اس کے آنگر میں بچوں کے ہسنے رونے کی آوازیں اٹھے لیکن اس معاملے میں ہر جوڑا خوش نصیب نہیں ہوتا اس گوہر نایاب سے آج کئی ایک جوڑے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تکیوں میں مو چھپا کر روتے ہیں کئی ایک عورتیں بچے نہ ہونے کی وجہ سے احساس کم طریقہ شکار ہو چکی ہیں بچے نہ ہونے کی وجہ سے کئی ایک میاں بیوی کے رشتوں میں درارے آئی ہوئی ہیں اولاد نہ ہونے کے کئی ایک سینٹیفیک اور جوہات ہیں لیکن اس کو یہاں پر مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا کئی ایک بار دیکھا گیا ہے کہ میاں اور بیوی جسمانی اور تولیدی طور پر دونوں صحت مند ہیں ہر طرح کے ٹیسٹ بھی کرا چکے ہیں ہر طرح کی دوائیوں کا بھی استعمال کیا جا چکا ہے پھر بھی اللہ کی نعمت سے محروم ہیں ان سے ملیے ان کا نام سریج باچل ہے گلبرگار ایڈویسٹیشن میں ایک کینٹین میں کام کرتے ہیں شادی کے چودہ سال ہونے کے بوجود انہی اولاد نہیں رہی تھی کئی ایک جگہ علاج کرا کر نا امید ہو کر تھک ہار کر بیٹھے تھے تب ہی ان کی ملاقات حکیم عثمان غنی خطری سے ہوئی یہ اپنی اہلیہ کو سریسس کی شکایت لے کر پہنچے تھے اولاد نہ ہونے کا بھی درد سنایا حکیم صاحب کے دوا سے آج یہ الحمدللہ صاحب اولاد ہیں میرا نام سریج باچل ہے میں ریلویسٹیشن کینٹین میں کام کرتا ہوں میرے کو چودہ سال سے بچہ نہیں تھی پہلے ہوئے تھے دو بچے دو دو مہنے کے اندر نکل گئے اس کے بعد میں پھر حکیم صاحب کے پاس آئے تو ایسا ایسا پرابلم ان کو بتایا میرا تو حکیم صاحب بولے تھوڑے دوایاں دیئے انہوں تھوڑے ایک پھل دو تین مہنے کے لیے وہ بھی کورس کرے تو پھر اس کے بعد آٹومیٹک اپنے آپ رہے گا بچہ ہم کدھر دوا کھنے کو نہیں بتایا میں تو جب ہی چھوڑ دیا تھا جب دو بچے گرنے کے بعد لاتور میں جتنے دوا کھنے میں پھرے تھے ہمارے کو وہی بولے اس کے آگے آپ کو بچہ نہیں ہوئے گا یہ گیارنٹی بول کر بولے تھے یہاں آنکہ بتانے کے بعد برابر ہوگا اور کچھ تکلیف نہیں کیا نہیں بچہ تو اتنا اچھا ڈاکٹرز کیا بول رہے تھے ڈاکٹرز ہوں بول رہے تھے اس کے آگے نہیں رہے گا بچہ بول کر ایک نا پائپ ٹیوب بند تھا چکپ ہو گیا تھا رائٹ سائیڈ کا دوسرے طرف سے آپ کو بچہ نہیں رہتا بول رہے تھے میں بولا جان دے بچے نہیں وہاں تو نہیں وہاں بول کر اتنے سال چھپ بیٹھا تھا پھر آئی سچ بتانے کے بعد میں حاکیم صاحب بول رہے تھے انہوں جتنے بار بھی آئے تو وہ بات بولنے والے آپ کو ایک اولاد ہوئیں گی ایک اولاد ہوئیں گی بلکہ ان کی بات بہت صحیح ہو گئی اور انہوں نے دعا بھی کر رہے تھے حاکیم صاحب دوا کیا بھی نہیں وہ گولول پھل تھے وہ اس کو رات میں بھگا کر ایک مٹکے میں چھوٹے مٹکے میں اس کا پھل کھا کے وہ دینچ پہ گار دینا پڑتا تھا اتنا چا وہ برابر کورس کریں میرے گھر پہ اس کے بعد وہاں سیدھ آئے ہیں دوا کھنے میں بولے میں بتایا جب بچہ رہا تھا تو میں سیدھا اسی دن دوسرے دن میں سیدھا لاتور کو لے جائے کے ادھر بتایا ادھر ہی رکھ کے چھوڑ دیا ہمیں اب بچہ بھی ٹھیک ہے ماں بھی ٹھیک ہے رب تعالیٰ نے موت کو چھوڑ کے تمام چیز کا علاج دنیا میں رکھا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مایوس ہی ہو جانا آپ لوگ مایوس ہی کفر ہے مایوس نہیں ہونا کیونکہ رب تعالیٰ نے جب تک دنیا میں رکھا ہے تو تمام علاج بھی رکھا کئی عورتیں مردوں کو وہی شکایت دیتی کہ ان کی کئی سال ہو گئے لوگوں کو اولاد نہیں ہوئی ہے اولاد کے دینے والا رب تعالیٰ ہے مالک کے سب سے بڑا رب ہے اللہ ہے وہ دینے والا ہے وہ دیتا ہوں لینے والے کے پاس کمی ہے دینے والے کے پاس کمی نہیں ہے وہ خدا ہے مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں دواؤں دیتا ہوں دعا کرتا ہوں اور مالک لوگوں کو اولاد دیتا ہے دینے والا مالک ہی ہے اور دنیا میں کوئی کسی بوچھ کر نہیں سکتا لیکن ہمارا کام بھی ہے کہ محنت کرنا جد و جہد کرنا رب تعالیٰ اپنی قدرت سے دیتا میں دوائیاں کے لیے اور دعاوں کے لیے لوگوں کو کہتا بھی ہوں اور دیتا بھی ہوں تو آپ لوگ میں کبھی کسی کو اولاد نہیں ہو پہلے آپ لوگ اپنے ایریا میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پر ٹیسٹ کرا لو رپورٹ کرا لو کفتوں سے علاج کرا لو سب ہونے کے بعد اگر کبھی مایوس ہو گئے کہیں سے آپ کو علاج نہیں ہو پارا تو میرے پاس آئیے میں تمام لوگوں کو شکر بزار ہوں اللہ حافظ خدا خیار حکیم عثمان غنی خطری ہر ہفتہ اور اتوار کو گلبرگا کا دورہ کرتے ہیں اور مریضوں کی تشخیص کرتے ہیں حسین پلازا کامپلیکس حسین گارڈن روبرو امار فنکشن ہال یمیس کے میلس رنگ روڈ پر آپ کا اے ڈی شفاقہ نام موجود ہے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر کے یہ مزید جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ شفاقہ آنے سے پہلے حکیم صاحب سے ایک بار فون پر ضرور بات کریں ویروڈ پورٹ ہند کرونیکل گلبرگا